السلام علیکم امیپرازول یا ایس امیپرازول جس کو عام طور پر جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو میدے کے کیپسول کا جیسے پتا ہے کہ میدے کی کوئی بھی تضابیہ جلن وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں یہ کیپسول جا وہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں جو بیسیکلی سارٹ ہوتا ہے ہوتا ہے امیپرازول یا ایس امیپرازول اس کے بھی بہت سارے اور جو نئے سارٹ ہیں وہ بھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں لیکن میں آج آپ کو اس کے فائدے نہیں بلکہ اس کے نقصانات کو پر بات کروں گا کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں جو میس یوز آف میڈیسن ہے بغیر ڈاکٹر پرسکیپشن کے میدے کے کیپسول کا استعمال ہے بہت زیادہ بڑھ گئے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ میدے کا کیپسول بلا ضرورت یا بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے کھانے سے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں عمومی طور پر تضابیہ جلن کھٹے ڈکاری اس طرح کا کوئی میدے کی پرابلم بن رہی ہو بغیر ڈاکٹر کے ایڈوائز کیے چھے چھے ماہ سے سال سال سے لوگ جائے ہو میدے کا کیپسول جو وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات جب میں آپ کو بتاؤں گا تو مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ سے بڑی احتیار سے اور ڈاکٹر کے مشرعے کے ساتھ جو ہے وہ امیپرازول ہے سمیپرازول ہیں کوئی بھی جو میدے کا کیپسول استعمال ہوتا ہے وہ آپ بڑی احتیار سے کھائیں گے پہلا پرابلم جو کہ میدے کا کیپسول روٹین میں جو مستقل لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں ان میں یہ آتا ہے کہ اس سے جو ہڈیاں ہیں وہ کم دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اوسیو پروسی یہ ہڈیوں کا جو بھرنا ہے یا کھرنا ہے یہ شروع ہو جاتا ہے اور اکثر ہڈیوں کا فریکشر جو ہے خاص طور پر عورتوں میں ہڈیوں کا ٹوٹنا یہ اکثر عورتوں میں بہت کومن ہے اور اس کی بہت بڑی ایک وجہ بلا ضرورت یا بغیر وجہ کے یا لمبیر سے تک اومیپرازول یا اسمیپرازول کا استعمال ہے دوسرا اس کا پرابلم جیسے آتا ہے اومیپرازول یا اسمیپرازول جیسے ہمارے میدے کی جو اتضاب ہے اس کے بننے کے عمل کو روک دیتا ہے جس سے ہمیں جلن وغیرہ نہیں ہوتی لیکن میدے کے میں اتضاب کا بننا ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو ایک خاص حد تک بنتے رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے میدے میں جو خوراہ کھاتے ہیں بہت سارے بیکٹیری اور جراسین ہوتے ہیں جس کو اس نے مارنا ہوتا ہے یا ختم کرنا ہوتا ہے لیکن جب ہم یہی اومیپرازول لمبیر سے تک کھاتے رہتے ہیں تو ہمارے میدے کا اتضاب جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے اور پی ایچ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے جو میدے کے اندر جراسین جاتے ہیں خوراہ کے ذریعے میدہ ان کو جو ہے وہ ختم نہیں کر پاتا اس لیے میدے کے بہت سارے انفیکشن آند کے بہت سارے انفیکشن آند کی سوزش کی ایک بہت بڑی وجہ یہ اومیپرازول یا ایس اومیپرازول کا بلا ضرورت استعمال ہے تیسری ایک جو وجہ اومیپرازول استعمال کرنا سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میدے کی تضابیت کم ہونے سے بہت سارے وائٹمنز ہمارے جو جسم کا حصہ نہیں بن پاتے جس میں خاص طور پر وائٹمن بی ٹویل یا میکو بیلا میں جو عام طور پر میتھی کو بال کے نام سے جو ویٹمن آتا ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہمارے جسم کا حصہ نہیں بن پاتا جس کی وجہ سے ہاتھ کا پاؤں کا جسم کے پٹھوں کا سن ہونا پٹھوں کی کمزوری ہونا اور خاص طور پر جو خون کی کمی ہونا اس کی یہ وجہ بنتا ہے تو یہی میں نے تین آپ سے میجر ایشو ڈسکس کیے لیکن اس کے علاوہ بہت اور سارے جو سٹڈیز ہیں جو کہ کچھ سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ زیادہ استعمال کرنے سے جس طومی کا کینسر بھی اس کا بنت سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ سٹڈیزیں بتاتی ہیں کہ جو پیٹ میں گیس کا زیادہ رہنا اور اس طرح کے مسئلہ میں سہلوی میدے کیپسول استعمال کرنے سے رہتے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو چیزیں ڈسکس کی ہیں امید ہے کہ ان کو جاننے کے بعد آپ جو امیپرازول یا اس امیپرازول کا استعمال ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں گے کیونکہ دو ہزار تیرہ میں امریکہ میں ایک سٹڈی ہوئی تھی اس کے مطابق تقریباً امریکہ میں پندرہ میلین لوگ جو ہیں وہ امیپرازول بقائدگی سے استعمال کرتے ہیں اور امریکہ وہ ملک ہے جہاں میں دوائی جو ہے وہ ڈاکٹر کے سکشن کے بغیر نہیں ملتی اور ہمارے سٹور کے اوپر میڈیکل سٹور کے اوپر کوئی شخص بھی جا کے جس کو کسی میدے کے کیپسول کا نام پتا ہے وہ جا کے خرید سکتا ہے تو بندازہ کریں کہ تو ہمارے یہاں پہ کتنی زیادہ کروڑوں میں تعداد ہوگی جو کہ میڈے کے کیپسول استعمال کرتے ہیں اور ان کو یہ سب بیماریاں ہونے کے کتنی زیادہ چانسیز ہیں اس میسیج کو دوسروں تک پھلائیں اور دوائی کو جب ضرورت ہو جتنی دیر ضرورت ہو اتنی دیر استعمال کریں تاکہ آپ اس کے جو سائٹ ایفیکٹوں اس سے بچ سکیں مجھے سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ